السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر ستائیس البریدو ٹھیک ہے یہ دو پارٹ میں سبق ہے اس کا پہلے پارٹ یہ ہے البرید اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاک پوسٹ یعنی جیسا خط بیجتے تھے پہلے زمانے میں آج کل تو یہ سب ریواجی تقریباً ختم ہو گیا ہے میسیجز کا اور واتس اپ وغیرہ کا زمانہ ہے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا ڈاک بیجتے تھے تو اسی کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے البریدو پوسٹ یعنی ڈاک ہندی میں ڈاک بولتے ہیں اور انگریش میں پوسٹ بولیں گے یہاں پر بات چیز ہے خالد کی اور تاریخ کی خالد کہہ رہا ہے مازہ تکتبو یا تاریقو کہ تاریخ کیا لکھ رہے ہو مازہ تکتبو مازہ کیا تکتبو آپ لکھ رہے ہو تم کیا لکھ رہے ہو یا تاریقو اے تاریخ اردو میں تو اے نہیں بولتا اردو میں بس ایسے ہی بولتے ہیں کہ تاریخ کیا لکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو تاریخ جواب دے رہا ہے انا اکتب کتابا میں لکھ رہا ہوں ایک خط دیکھیں کتاب ان کے معنی آپ نے کتاب کے ہی پڑے ہوں گے لیکن کتاب ان کے اصل معنی خط کے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو کتاب بدلہ خط میں لکھ رہا ہوں ایک خط ٹھیک ہے دیکھیں کتابا نہ کر رہا ہے تو ترجمہ کریں گے ہم ایک خط لکھ رہا ہوں کہاں پہ الا اخی عامرین اپنے بھائی عامر کو ٹھیک ہے علاقہ ترجمہ کریں گے ہم کو کیوں کیونکہ یہ خط اس کی جانب لکھا جا رہا ہے اس کے لئے لکھا جا رہا ہے اس لئے ہم علاقہ ترجمہ کو کریں گے کہ میں لکھ رہا ہوں یہ خط اپنے بھائی عامر کو خالدن خالد نے کہا یہ خالد کے رائے سمیتو انہو فی دہلی میں نے تو یہ سنائے کہ وہ دہلی میں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ عامر کو لکھ رہے ہیں تو عامر کیسے پڑھے گا وہ تو دہلی میں رہتا ہے دیکھیں فی دہلی یہاں پر دہلی انہوں نے لکھا ہے لیکن عربی میں زیادہ تر دل ہی یوز ہوتا ہے دال پھر لام پھر ہا پھر یا دل ہی ٹھیک ہے میں نے سنا کہ وہ دہلی میں رہتا ہے یا دہلی میں ہے ہے کر لیجئے یا رہتا ہے آپ پوچھ بھی کر لیجئے فَحَلْ اَحَدُن مُسَافِرُن فَتُو حَلْ حَلْ مَانِن کیا تو کیا اَحَدُن اَحَدُن کا مطلب کوئی تو کیا کوئی مُسَافِرُن سفر کر رہا ہے مُسَافِرُن سافر ہے یُسَافِرُو سفر کرنا مُسَافِر سفر کرنے والا تو کیا کوئی دہلی کا سفر کرنے والا ہے کوئی جا رہا ہے وہاں پہ تارِقُن تارِخ کے رائے لا نہیں بل يُسَافِرُ کتابی بلکہ یہی میرا خط سفر کرے گا خَالِدُن خَالِد یہ رالہ ہے کیا فَيُسَافِرُو کتابُو کَيَا تَارِقُو کیا فَيُسَافِرُو دیکھیں اخیر میں ایک پیش ہے یہاں پر دو پیش غلط لگے ہوئے ہیں فہلے مظاہرے ہیں کیا فَيُسَافِرُو کتابُو کَ تمہارا یہ ڈاét اللہ کیسے سفر کرے گا کیا فَيصَافِرُو سفر کرے گا کتابُو کَ تمہارا ڈاét اللہ کیا تارِقُو اے تاریخ کہ تاریخ تمہارا یہ ڈاک کیسے سفر کرے گا آدمی کو سفر کرتے ہوئے سنائے میں نے تو یہ ڈاک ہے ایک پیپر ہے خالی یہ کیسے سفر کرے گا تاریخون تاریخ کے رائے انا اکتب الكتابہ کے پورا پروسس کیا ہے پورا پروسس سمجھا رہا ہے کہ میں خط لکھوں گا انا اکتب الكتابہ میں خط لکھوں گا ثم پھر ازعو میں رکھ دوں گا وضع ازعو رکھنا ثم ازعو پھر میں رکھ دوں گا ہو اس کو کس کو خط کو فیل غلافی غلاف بولتے ہیں کور کو جو لفافہ ہوتا ہے فیل غلافی لفافے میں پھر میں اس کو لفافے میں رکھ دوں گا و اکتبو اور میں لکھ دوں گا على الغلافی لفافے پر کیا لکھ دوں گا عنوان اخی عنوان بولتے ہیں ایڈرس کو پتا کو ٹھیک ہے پتا ایڈرس عنوان آخی اپنے بھائی کا ایڈرس پھر میں لفافے پر اپنے بھائی کا ایڈرس لکھ دوں گا سمم پھر ارسلو میں بھیج دوں گا ہو اس کو یعنی خط کو پھر میں اس خط کو بھیج دوں گا انظر دیکھو دیکھو انظر دیکھئے ہَذَا غِلَافُ الْبَرِيْدِ یہ خط کا لفافہ ہے یہ خط کا لفافہ ہے پوسٹ کا ڈاک کا لفافہ ہے خالد کی رائے شکل شکل کا مطلب ہوتا ہے سورت اسٹائل اور یہ کیسی شکل ہے اور یہ تحریر کیسی ہے آپ تحریر کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں شکل کا بھی کر سکتے ہیں تصویر کا بھی کر سکتے ہیں اور یہ شکل کیسی ہے فی جانبیل غلافی یعنی لفافے کے سائیڈ میں یا تارق اے تارق کہ اے تارق لفافے کے سائیڈ میں یہ ڈیزائن کیسا ہے شکل بولتے ہیں ڈیزائن کو تو اس ڈیزائن کے بارے میں تارق بتا رہا ہے کہ یہ ڈیزائن ہادا تابع البریدی یہ ڈاک کی مہر ہے یہ ڈیزائن جو ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ تابعن تابعن بولتے ہیں مہر کو اسٹامپ کو یہ ڈاک کی مہر ہے وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ بِطَاقَةً اور اگر میں چاہوں ارادہ یورید چاہنا اور اگر میں چاہوں اَنْ أَكْتُبَ بِطَاقَةً کہ میں کوئی کارڈ لکھوں اَكْتُبُ الْعُنْوَانَ تو میں ایڈرس لکھوں گا على وجہ البطاقتی کارڈ کے فرنٹ پر وجہن بولتے ہیں فرنٹ کو سامنے کا حصہ چہرہ بطاقہ کارڈ تو میں کارڈ کے فرنٹ پر ایڈرس لکھوں گا انظر دیکھو حاضی بطاقتن یہ کارڈ ہے وہ فی جانبی ہے اور اس کی سائیڈ میں تابع البریدی مہر ہے کس چیز کی مہر ہے البرید ڈاک کی مہر یہاں پر دیکھیں آگے پھر وہ پوچھ رہا ہے خالدن خالد کے رائے وَمَا حَذِهِ السُّورَ اور یہ تصویر کیسی ہے یا تاریخ اے تاریخ یہ تصویر کیسی ہے کونجھ تصویر کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ ہماری یہ والی تصویر کے بارے میں جو گاندی جی کی لگی ہوئی ہے یا یہاں پر نیچے بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان تصویر کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ یہ تصویر کیسی ہے اے تاریخ ماں کا درجمہ کیسی کا کر لیں گے حَذِهِ سُّورَ تو انسانِن یہ تو انسان کی تصویر ہے سُّورَ تصویر ہے انسانِن انسان کی وَقَدْ سَمِعْتُ اور میں نے سنا ہے اَنَّ سُّورَتَ ذِي رُوحِن کے جاندار کی روح ذی روح ذو مطلب والا روح مطلب روح روح والا تو ذی روح کا ترجمہ ہوگا جاندار ٹھیک ہے روح والا سُّورَتَ ذِي روحِن جاندار کی تصویر لا تجوزو جائز نہیں ہے فِي الاسلام اسلام میں میں نے تو سنا ہے کہ جاندار کی تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے تاریخن تاریخ کے رائے نام جی ہاں اذا کانت حکومتن اسلامیتن صحیحتن کہ اگر صحیح اسلامی حکومت ہوتی اذا اگر کانت ہوتی حکومتن حکومت اسلامیتن اسلامی صحیحتن صحیح اگر ٹھیک اسلامی حکومت ہوتی لَم تَكُن صورةن عَلَى غِلَافِ الْبَرِیدِ وَالْبِطَاقَتِ لَم تَكُن نہیں ہوتی صورةن کوئی بھی تصویر عَلَى غِلَافِ الْبَرِیدِ داک کے لفافے پر وَالْبِطَاقَتِ اور کارڈ کے لفافے پر اور کارڈ پر اور کارڈ پر بلکل بھی تصویر نہیں ہوتی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو مچ اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ